السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس ون کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سارے بچے با خیریت اور آفیت کے ساتھ ہوں گے اور بہت انچائی کر رہے ہوں گے ہے نا اوکی کلاس ون میں ہوں آپ کی قرآن کی ٹیچر مسائشہ صدیقہ اور آج ڈیٹ کیا ہے 15 دسمبل 2020 اور ڈیٹ کیا ہے ٹیوزڈی منگل ٹیوزڈی کو اردو میں کیا کہتے ہیں منگل تو پیارے بچوں جلدی سے اپنے قائدہ بک اور نساب بک نکال کر لے آئیں اوکی کلاس ون آج ہم پڑھیں گے قائدے میں جزم ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو جزم سمجھاؤں گی with flash cards flash cards کی مدد سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جزم کا نام جزم کیوں ہے اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے ہم flash cards کی طرف چلتے ہیں چلے کلاس ون یہ دیکھیں میرے پاس کچھ flash cards موجود ہیں پیارے بچوں یہ جو شکل ہے چھوٹی سی مڑی ہوئی شکل اور تقریبا تقریبا یہ شکل دال جیسی ہے لیکن دال نہیں ہے ٹھیک ہے چھوٹی سی مڑی ہوئی شکل کا نام ہے جزم دوبارہ سے پڑھئے چھوٹی سی مڑی ہوئی شکل کا نام کیا ہے جزم ٹھیک ہے جزم والے حرف کو ہم ساکن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جزم والے حرف کو ہم کبھی بھی اکیلے نہیں پڑھ سکتے ہیں جیسے میرے پاس دو مثالیں موجود ہیں یہ دیکھیں یہاں نام کے اوپر جزم ہے تو اس جزم والے حرف کو میں کبھی بھی اکیلے نہیں پڑھ سکتی ہیں بلکہ جسم والے حرف کو ہم کیسے پڑھیں گے پیچھے والے حرف سے ملائیں گے اب پیچھے والے حرف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو سبر سیر پیش کوئی بھی حرکت موجود ہو ہم اسی کے ساتھ ملائیں گے جسم والے حرف کو ٹھیک ہے دوبارہ سے پڑھئے چھوٹی سی مڑی ہوئی شکل کا نام کیا ہے جسم کیا جسم والے حرف کو اکیلے پڑھ سکتے ہیں نہیں جسم والے حرف کو کس طرح پڑھیں گے پیچھے والے حرف سے ملا کر ٹھیک ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہاں با لام کے اوپر جسم ہے اور پیچھے با ہے با کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے با لام زبر بل اور اگر میں زبر کو ہٹا دوں اور میں یہاں زیر لگا دوں تو میں کیا پڑھوں گی بل اور اگر میں زیر کو ہٹا دوں اور میں یہاں لگا دوں پیش پیش لگا دوں تو ہم کیا پڑھیں گے اس کو بل ٹھیک ہے اب دیکھیں میں تینوں حرکت لگا رہی ہوں بل 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 ٹھیک ہے اسی طرح دوسرے حرف پڑھا جائیں یہ دیکھیں یہاں لام کے اوپر جسم ہے تو کیا میں اسلام کو اکیلے پڑھ سکتی ہوں نہیں بلکہ میں اسلام کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھوں گی ہل ہا کی ساؤنڈ ہے ہا ہا کے ساتھ میں لام کو ملا ہوں گی تو کیا بن جائے گا ہل اسی طرح اگر میں زبر کو ہٹا کر زیر لگا دوں تو کیا بن جائے گا ہل اور اگر میں زیر کو ہٹا کر پیش لگا دوں تو کیا بنے گا ہل ٹھیک ہے چلیں بچوں اب دوبارہ سے دیکھیں اس چھوٹی سی مڑی ہوئی شکل کا نام کیا ہے جسم جسم والے حرف کو ہم اکیلے پڑھ سکتے ہیں نہیں تو پھر جسم والے حرف کو ہم کیسے پڑھیں گے پیچھے والے حرف سے ملا کر ٹھیک ہے امید ہے کہ ان فلیش کارز کی مدد سے آپ جسم کی تختی کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے تو چلیں اب قائدے پہ آ جائیں اوکی کلاس ون اب نکالیجے قائدہ سبق نمبر تیرہ تھرٹین اور پیچ نمبر ہے تھرٹی تھری تھرٹی تھری کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں کلاس ون تین تیس ویری گوڈ تین تیس ٹھیک ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے اپنے سبق آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکی پیارے بچوں یہ ہے جزم ٹھیک ہے یہاں ہے سٹوری تو میں یہ سٹوری بھی پڑھ رہی ہوں اور یہاں سٹوری ہے بائی ریٹن اور یہاں ہے پکچر میں سٹوری ریٹ کر رہی ہوں آپ پکچر پہ کانسنٹریٹ کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں ہمزہ اور میم کیا کر رہے تھے ایک دفعہ پارک میں جھولا جھول رہے تھے واو ہمزہ اور میم پارک میں کیا کر رہے تھے جھولا جھول رہے تھے اچانک میم گھرا اور زخمی ہو گیا اوہو میم گھرا پکچر نمبر ٹو میں دیکھئے ہیں میم گھرا اور زخمی ہو گیا ٹھیک ہے جس سے اس کی چوپی ٹیڑی ہو گئی بچوں یہاں ٹوپی سے کیا مراد ہے یہ دیکھیں میم کی اوپر ہے زبر تو آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ اس کی ٹوپی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی میم گیرا زخمی ہوا اس کی ٹوپی ٹیڑی ہو گئی اور زبر سے اس کی شکل کیسی ہو گئی جزم جیسی ٹھیک ہے اس کے بعد میم نے مدد کے لیے ہمزہ کو پکارا صحیح جیسا اگر ہم بھی گر چاہتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کے لیے آجائے ہمیں اٹھا لیں تو اسی طرح میم مدد کے لیے اس نے اپنے ہمزہ کو پکارا پھر ہمزہ فوراں جھولے سے نیچے آیا اور میم کی مدد کی اور اپنے ساتھ ملا لیا پکچر نمبر تری میں دیکھئے ہمزہ جھولے سے نیچے آیا میم کی مدد کی اور اپنے ساتھ میم کو ملا لیا تو پکچر نمبر ون میں ان دونوں کی آواز ہے کیا تھی ا م صحیح پھر پکچر نمبر تری میں اس کی آواز کیا ہو جائے گی ام کیونکہ ہمزہ نے میم کو اپنے ساتھ ملا لیا تو کیا بن گیا ام ٹھیک ہے دوبارہ سوئیت کر رہی ہوں ہمزہ اور میم پارک میں جھولا جھول رہے تھے میم گرا اور زخمی ہو گیا اور مدد کے لیے ہمزہ کو پکارا ہمزہ نیچے آیا اور میم کی مدد کی اور اپنے ساتھ ملا لیا ٹھیک ہے تو اس سٹوری سے ہمیں کیا سمجھ جاتا ہے کہ جزم والے حرف کو ہم اکیلے نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس کو اپنے پہلے والے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ یہ سٹوری سمجھ گئے ہوں گے تو اب ہم پڑھیں گے پیج نمبر تھرٹی فور پیج نمبر تھرٹی فور تھرٹی فور کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں چونتیس ویری گود تو چڑھیں یہ مکمل صفہ ہم روا میں پڑھیں گے یہ بہت آسان ہے سبق بچوں اس میں ہم کیا کریں گے بلکہ جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے ٹھیک ہے تو میں پڑھ رہی ہوں آپ سنیں گے اور پڑھیں گے ٹھیک ہے لیٹس سٹارٹ یہ ہے ہ ہ سے لام کو ملایا ہل یہ ہے خو خو سے لام کو ملایا خل یہ ہے س س سے لام کی آدھی شکل کو ملائیں گے تو ہے سل یہ ہے مو کیونکہ میم کی اوپر پیش ہے مو مو کو ہم نے لام سے ملایا تو کیا بنا مل ز ز کو لام سے ملایا یہ ہے قو قو کو لام سے ملایا یہ ہے ع ع کو لام سے ملایا یہ ہے لی کیونکہ نیچے زیر ہے لام کے نیچے لام زیر لی کو لام سے ملایا تو بنا لل یہ ہے ب ب سے لام کو ملایا یہ ہے عی عی سے لام کو ملایا اسی طریقے سے ہم باقی سارے حروف پڑھیں گے نف فا کی ساؤنڈ سے ہم نے نون کے نا کو ہم نے فا سے ملانا ہے نف یف تف مف کف یس تس اس مس مس سین کی ساؤنڈ آئے گی سب میں ٹھیک ہے اس کے بعد ان تمام حرف میں عین ہیں ان تمام الفاظ میں عین ہیں تو ہم عین کی آواز کو حلق سے نکالتے ہیں تو ہم یہاں پر بیعین کی آواز کو حلق سے نکالیں گے با یا تا نعم م ٹھیک ہے کلاس تو یہاں آپ آج کی دیت ڈال دیجئے فیفٹین ٹویلف ٹھیک ہے یہ ہے دیت تو آپ نے کیا کرنا ہے جزم کی تختی مکمل جزم کی جو سٹوری ہے یہ اس سٹوری کو اچھے طریقے سے ریٹ کریں گے سمجھیں گے اور اس کے بعد پیش نمبر تھرٹی فور مکمل روا میں پڑھیں گے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو قائدے کا سبق بہت اچھے سے سمجھا گیا ہوگا تو اب نکال لیجئے نساب بک اگر کلاس ون اب آج ہے نساب بک پیش نمبر ففٹین اور ہم ففٹین میں پڑھیں گے آج پھر سے چوتھا کلمہ ویت اردو ٹرانسلیشن تو میں پھر سے پڑھ رہی ہوں آپ غور سے سنیے گا اور پھر سے پڑھ رہی ہوں کیسے گا چوہ دا کلمہ توہید توہید معنی اکیلا لا الہ الا اللہ واحدہ لا شریکہ لہو له الملک ولہ الحمد جوہجی و جمیتو جوہجی و جمیتو وہو حیج لا یموتو ابداً ابدا ذو الجلال والاکرام بیده الخیر وہو علا کل شئی قدیر ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا اسے کبھی بھی موت نہیں وہ عظمت اور بزرگی والا ہے بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ٹھیک ہے کلاس ون تو یہ ہے نساب کا سبق چوتھا کلمہ ویدو دو ٹرانسلیشن مکمل آپ لوگ یاد کریں گے اور ماما کو سننائیں گے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو قائدہ اور نساب دونوں کا سبق سمجھ اچھے سے آیا ہوگا تو چلے میں جوازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ